حسن صغیر صدر ایلوکار صدر ایلوکار کہ آج ہم اپنے اسلام کی لا زوان قربانیاں بھول گئے آج ہم اپنے وطن کے جان سارا کی وطن پر قربان جوانیاں بھول گئے آج ہم آپس میں جستا گیرے با ہے کبھی مذہب کے نابر کبھی علاقے کے نابر کبھی سیاست کے نابر جناب ایلوکار میرے اسلام کی روحے سیس کیا لے کر صلابہ احتجاج ہے اے ہوکمرانہ دولت کے برزدارہ ہم نے تم کو سر فروشی کا درست دیا تھا وطن فروشی کا نہیں کیوں تم وطن کو بیکاری بنا رہے ہو کیوں گیرہ کے آگے ہاں پھلا رہے ہو ارے نا دانا اپنی ذاتوں اور تجوریوں کی سکر چھوڑا وطن کی سوچوں وطن سے تم ہو چمل بچوں غمیان شیعہ کا دور نہیں چمل بچوں غمیان شیعہ کا دور نہیں آج ہماری آزادی صلب ہو رہی ہے ہم میں فیلے چھوڑا نہ ہوتے تو یوں ملک میں دانکا اور واقع نہ ہوتا چاری نہ ہوتی غربت نہ ہوتی رشمت نہ ہوتی سفارش نہ ہوتی خدکشی نہ ہوتی ظلم نہ ہوتا عدل و انصاف ہوتا آمیر و حریب کے لئے قانون برابر ہوتا ایک نظام تعلیم ہوتا قرآن و حدیث برامل ہوتا میری زندگی کا مقصد تیرا دین کی سرورازی میری زندگی کا مقصد تیرا دین کی سرورازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے عزیز حمد مطلب اگر آزادی کی قدر جانے نہیں ہے تو آبن کشمیر بائیوں سے پوچھو پوچھو کشمیر جل رہا ہے اور ہمارے حکمران ہموش ہے کشمیر کے آزادی کے بگیر یہ چودہ گز بیمانی ہے مسلمان کسی ہندو عیسائی اور یہودی کا غلاب نہیں ہو سکتا وہ غلام ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا عرض پرک بشندو ملک و قوم کی عزت کے پاس مانو اٹھو یہود و انساء کی سازش کو سمجھو ہندو کی مکارک کو جانو مدھید ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اور جوہدن ہم سے اب ان کی بھیک مانگ رہا ہے ایک پاکستانی اور سچا مسلمان ہونے کی بھیک مانگ رہا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہوں بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو میرے عزیز حمد رہا ہم آج بھی پاکستان تو کیا ساری دنیا کو بتے سکتے ہیں اگر اپنے اندر صدقی اکبر جیسی شکاکت بیدا کر لے امر فاروق جیسی حکم رانی اور حکمت بیدا کر لے امر فاروق جیسی شکاکت بیدا کر لے اور نماز سے رسول کی طرح ظلم کے سامنے سر کر جائے مگر جو کہنا اور از کے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں لوہ کلم تیرے ہیں پاکستان شکریہ